دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر حاضر ہو گئے ہیں جانوروں کے متعلق چند عجیبوں گریب میٹس تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر ون دوستو چند کیمپ کے شکین لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر سامپوں کو بگانا ہے تو اس کے لئے نمک کا استعمال کیا جانا چاہیے اس لئے وہ جنگلات یا کسی پور خطر جگہ پر ٹینٹنگ کرتے وقت گلائی میں نمک ڈال دیتے ہیں تاکہ سامپ اس گلائی کے اندر نہ آسکے اب سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ جگاڑ واقعی میں کام کرتا ہے یا یہ صرف ایک منگٹ کہانی ہے اس مت کا سچ جاننے کے لئے کیسے یہ شخص بچوں کو حقیقت سے آشنا کرا رہا ہے یہ ایک نمک کا دائرہ بنا کر سامپ کو اس میں چھوڑ دیتا ہے سب کو بظاہی یہی لگتا ہے کہ سامپ اس نمک کے سرکل کو پار نہیں کر پائے گا مگر یہ کیا سامپ بینہ کسی ہچ چاہڑ کے نمک کے سرکل کو پار کر جاتا ہے یعنی سامپ کے اوپر اس نمک کے سرکل کا کوئی بھی اثر نہیں پڑتا جسے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ محض ایک میت ہے نمبر ٹو دوستو کیا آپ نے کبھی انگلیج کا حاوہ سنی ہے ایس بلائنڈ ایس بیٹ یعنی چمگادر کی طرح اندہ بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ چمگادروں کو نظر نہیں آتا مگر ایسا ہرگز نہیں ہے کیونکہ ان کی آنکھیں ہوتی ہیں اور یہ بہت ہی صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں یہ کئی طرح کے ہوتے ہیں کچھ سائز میں بڑے جبکہ کچھ سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں یہ انسانوں سے بھی زیادہ بہتر طور پر دیکھ سکتے ہیں یہ شکار کرنے کے لیے اپنی آنکھوں اور ناک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان میں ایک الگ ہی خاصیت پائی جاتی ہے جسے ایکو لوکیشن کا نام دیا جاتا ہے یہ اپنے موں سے ایک خاص قسم کی آواز نکالتے ہیں جو آگے سے ٹکرا کر واپس آتی ہے جس کی مدد سے یہ سامنے سے آنے والی چیزوں کا اندازہ لگا لیتے ہیں نمبر تھری دوستو آپ نے ایک سر کارٹونوں میں دیکھا یا سنا ہوگا کہ شیطر مرگ بعض اوقات ڈر کے مارے اپنا سر زمین میں چھپا لیتے ہیں دراصل یہ بھی ایک میت ہے یعنی اس میں بھی کوئی صداقت رہی یہ دنیا کا سب سے بڑا پرندہ ہے اس کی ہائٹ دو سے تین میٹرز تک ہوتی ہے اور ان کے جسم کے مقابلے میں ان کا سر بہت چھوٹا ہوتا ہے اس لئے جب یہ زمین سے کھانا یا دانا چک رہے ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے یہ اپنا سر زمین میں گڑائی کھڑے ہیں دوسرا لوجک یہ ہے کہ شیطر مرگ زمین پر ہی اپنا گونسلا بناتے ہیں جو دو میٹر چوڑا اور ڈیڑھ سے دو فٹ گہرا ہوتا ہے یہ اپنے چونچ سے دن میں کئی بار اپنے انڈوں کو گھماتے رہتے ہیں جسے انڈوں کو گرمائش مل سکے ایسے میں دور سے دیکھنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ شیطر مرگ ڈر کے مارے اپنا سر زمین میں گاڑے بیٹھا ہے وہ تیسا لوجک یہ ہے کہ اگر یہ زمین پر ریت میں اپنا سر ڈالے گا تو سانس کیسے لے گا یعنی یہ محض ایک میٹ ہے نمبر فور دوستوں عام طور پر یہ بھی میٹ پائی جاتی ہے کہ بالو کو شہد سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے غالباً اس بات کو اب بھی بہت سے لوگ سچ مانتے ہیں مگر ایسا ہرگز نہیں ہے بالو شہد کی مکشوں کے چھتے پر حملہ ضرور کرتا ہے لیکن بالو کی اصل خراح شہد نہیں بلکہ چھتے میں مجود کوئی اور چیز ہے وہ چیز ذرا اصل بروڈ کہلاتی ہے یعنی بالو شہد کی بلائے چھتوں سے انڈے لاربا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھاتا ہے ان بالو میں ایسی خاصیت پائی جاتی ہے کہ یہ دور سے ہی شہد کی مکھیوں کے چھتے کو سونگ لیتے ہیں اور یہ بلندوں بالا درختوں پر چڑھ کے اپنا پیٹ پوجا کرتے ہیں یہ بروڈ پروٹین اور فیڈ سے برا ہوا کھانا ہوتا ہے اور یہ بالو کی ہاربر نیشن میں بہت مدد کرتا ہے یعنی جب یہ مہینوں تک کھانا پینا بند کر دیتے ہیں تو یہ ان کی بہت مدد کرتا ہے دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اس طرح کی انفرمیٹکس ویڈیو آپ تک بروقت پہنچی رہیں